اور میں اپنی سب بہنوں کو یہ کہتی ہوں کہ پریشان بلکل نہ ہو ڈپریشن میں نہ جائیں موجودہ حالات کی وجہ سے دیکھیں ہم سب ورکنگ مومن ہیں اور ہمیں ایک موقع ملا ہے ہمیں پہلے اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا کہ اپنے گھر پر توجہ دے اپنے بچوں پر اپنے شوہر پر اور گھر والوں پر تو اب یہ بہترین موقع ہے ہم اپنے گھروں کو بنائیں سماریں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں ہمیں خود بھی اعتیاد کرنی ہے ہمیں اپنی صفائی سترائی کا خیال رکھنا ہے اپنے بار بار جیسے حکومت ہمیں کہہ رہی ہے جو بنتا بھی ہے ہمارا بار بار ہاتھ دھونی ہے کچھ عرصہ کے لیے ہمیں ملنا جلنا جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے ہمارے پاس فون ہے ان سے رابطے رکھیں لیکن کچھ عرصہ کے لیے اگر ہم ملنا جلنا کم کر دیں اور باہر نکلنا باہر نہ نکلیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے جیسے ہر رات کے بعد ایک دن آتا ہے اور ہر خزان کے بعد ایک بہار آتی ہے اور ہر زوال کے بعد روج آتا ہے انشاءاللہ ہمارا بھی یہ اس پریشانی اور اس مصیبت کے بعد ہمیں اللہ تعالی بہت ساری خوشیاں دکھائے گا ہمیں اللہ تعالی بہت ساری ترقییاں دے گا کامیابیاں دے گا سب اللہ تعالی سب کو اپنے زمان میں رکھے ہر پریشانی سے ہر مشکل سے بچائے سب کو صحت تندرستی کے ساتھ لمبی زندگیاں دے آمین